السلام علیکم دوستو میرا نام ہے یوسف الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سے جوب سٹی تو زبردست جوب کے مطلق بتانے جا رہا ہوں جو سوئیگیز دفتر میں آئی ہے جوب سوئیگیز ناترہ گیس پائپ لائن لیمیٹڈ میں جوب آئی ہے اپینڈس کی بھرتیز آئی ہے اس کے لیے آپ کو کیا درکار ہے کیا کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ بھی دیکھیں الیکٹریشن کی ہے میٹرک لیول پہ ایک اسامی ہے پائپ لیول پہ ایک اسامی ہے میٹرک بیس پہ تین اسامی ہے اور ویلڈر کی ہے میٹرک بیس پہ پانچ اسامی ہے اس کے لیے عمر جو سی ہے پندرہ سے پچیس سال ہونی چاہیے پندرہ سے پچیس سال ویسے چلیں ان کا ایک اپنا ایک پرائٹیریہ ویسے اٹھارہ سے پچیس چلتا ہے انہوں نے پندرہ سے پچیس لکھا ہوئے درخواستے وصول کرنے کی آخری طریق ہے بیس اگست دو ہزار انیس اور انٹرویو ٹیسٹ سدائیس اگست دو ہزار انیس کو منتقیب ہوگا تو اور آپ نے اب اس میں کرنا کیا ہے بیسیکلی اس کا ایک آپ نے اپنے اپلیکیشن ٹائپ کرنی ہے اور اپلیکیشن جو ٹائپ ہونی ہے اور اس کا اپلیکیشن آپ نے لینی ہے صرف صرف ہمارے آفیس سے کمپیوٹر سے سے کمپیوٹر کا آپ اٹریس اپنے گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں میں آپ کو سرچ کر کے بھی دکھاتا ہوں اگر آپ گوگل اوپن کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے اگر لکھتے ہیں سے کمپیوٹر سے کمپیوٹر جب آپ سرچ کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ سارا اڈریس ہمارے آفیس کا آجے گا جہاں سے آپ کو اس کی ویکینسی کا اپلیکیشن فارم ملے گا وہ اپلیکیشن فارم آپ نے لینا ہے اور اپنا ریزرٹ کارڈ لینا ہے اپنے ایڈی کارڈ کی کپی لینی ہے اور اس اڈریس پہ سممیٹ کر دینا ہے تو یہ اپلیکیشن فارم چونکہ میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ یہ ہم سے صرف اور صرف سے کمپیوٹر سے ملے گا آپ ہمارے آفیس میں تشریف لائیں ہم آپ کو اس کو اپلیکیشن فارم دیں گے آپ نے یہ والا فارم فیل لے کے اس اڈریس پہ سممیٹ کروانا ہے مزید کسی معلومات کے لیے آپ میرے آفیس میں وزیڈ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید اور جوپس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اور اگر آپ پنجاب کے کسی بھی شہر یا پاکستان کے کسی بھی صوبے یا شہر سے ہیں تو آپ کوئی بھی جوپ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری پلی سٹور ایف فیس بک پیج اور ویب سائٹ بھی ہے سی جوپ سٹی کے نام سے تو میں بہت شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن پہ کلک کر رہے ہیں اور میری ویڈیو کو آگے سے آگے شہر کر رہے ہیں کہ کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے اگر آپ وسیلہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو وسیلہ بناتا ہے دیکھیں یہ بھی ایک سواب کا کام ہے تو آگے زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شہر کیا کریں کہ کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکیں لے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں مجھے اور میری ٹیم کو دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ